اپریشن چنگیز خان اپریشن چنگیز خان تیم دسمبر 1971 کی شام کو پاک فضائیہ کے جانب سے ہندوستانی فضائیہ کے فارورڈ ائر بیسز اور ریڈار تنصیبات پر کیے گئے حملوں کا کوڈ دیم تھا اس اپریشن میں انڈیا کے بارہ ائر فیلڈ کو نشانہ بنیا گیا اور اس میں کشمیر میں ہندوستانی مقامات پر اٹرلی سٹریکس بھی شامل تھیں اس اپریشن کے اہداف امرت سر، امبالا، آگیرہ، اونٹیپور، بیکانیر، حلوارہ، جودپور، جسال میر، پتھانکوٹ، بھوج، سری نگر اور اتر لئی کے ائر بیسز اور امرت سر اور فرید کوٹ کے فضائی دفاعی ریڈار بھی شامل تھے اس اپریشن کے کمانڈر ائر مارشل عبدالرحیم خان تھے جبکہ اس اپریشن میں فرس ٹو ویوز میں چھتیس ائرکرافٹ اور تھرڈ ویوز میں پندرہ ائرکرافٹ نے حصہ لیا جبکہ دوسری طرف مدے مقابل انڈین ائر فورس کے کمانڈر پرتاب چندرالال تھے اور انڈین اینٹی ائرکرافٹ گنز اور سیم ایزائلز تھے یہ اپریشن شروع کرنے کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کی اسٹ پاکستان کو لیدہ کرنے کی سازش اور مکتی بانی کو فنڈنگ کرنا تھی تاکہ وہ انارکی اور خانہ جنگی پھلا سکیں اس کے علاوہ انڈیا نے پاکستان رینجرز کی چوکیوں پر ریگولر ٹروپ سے حملہ کیا تھا جس کو انڈین ائر فورس سپورٹ کر رہی تھی اس اپریشن کے لئے سٹرائک کے فینل آرڈر شام کے پانچ بج کر تیس منٹ پر جاری کیے گئے پانچ بج کر چالیس منٹ تک پہلی فارمیشن فضا میں تھی پہلا حملہ پتھان کوٹ ائر بیس پر کیا گیا اس حملے میں دو میراج تھری تیارے اور چھے ایف چیاسی تیاروں نے حصہ لیا جسے ونگ کمانڈر ایس این جلانی لیڈ کر رہے تھے پتھان ائر بیس پر انگائیڈ راکٹس سے حملہ کیا گیا اور کئی اک سو پچیس کیجی کے بومز بھی گرائے گئے تاہم انڈین ائر ڈیفنس ریڈار ان تیاروں کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے پتھان کوٹ ائر بیس کا مین ٹارگٹ اس کا رنوے تباہ کرنا تھا جو کہ بری طرح تباہ کر دیا گیا اس مشن میں زیادہ مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ انڈین ائر فورس نے کسی مداخلت کو نہیں روکا تھا پاکستانی تیاروں کو صرف اینٹی ائر کرافٹ گنز کا سامنا کرنا پڑا دوسرا حملہ امریت سر ائر بیس پر کیا گیا جو کہ پانچ بج کے پینتالیس منٹ پر ہوا اس سٹرائک میں چار مراج تیاروں نے حصہ لیا جو کہ سرگودہ سے اڑے جنہیں ونگ کمانڈر حکیم اللہ لیڈ کر رہے تھے اس حملے میں پانچ سو کیجی کے بوم استعمال ہوئے امریت سر ائر بیس کا رنوے بری طرح ڈیمج کر دیا گیا امریت سر پر دوسرا حملہ دو سٹار فائٹر سے کیا گیا جسے ونگ کمانڈر امجد خان لیڈ کر رہے تھے انہوں نے امریت سر کا پی تھرٹی فائف ریڈار سٹیشن تباہ کر دیا تھرڈ ویو میں پی اے ایف نے کاؤنٹر ائر سٹرائک امبالا آگیرہ اور ہلوارا پر کی یہ سٹرائک چھے بجے شروع ہوئی اور ایک یا دو پلین فارمیشن کے ذریعے ساڑھے دس تک جاری رہی ان سٹرائکس میں پندرہ بی فیفٹی سیون چار ٹی تھرٹی تھری اور ایک سی ون تھرٹی نے حصہ لیا اس حملے میں ہلوارا کا خاصہ نقصان ہوا اور پاک شاہینوں نے انڈین ائر فورس کے ریٹیلییشن کی تیاری میں بھی کافی رکاوٹ پیدا کی امبالا ائر بیس پر دو بی فیفٹی سیون تیاروں سے حملہ کیا گیا جنہیں ونگ کمانڈر رئیس رفی لیڈ کر رہے تھے امبالا کے رنوے پر آٹھ بوم گرائے گئے امبالا کی طرح آگرہ ائر بیس پر بھی اسی شام دو بی فیفٹی سیون تیاروں سے حملہ کیا گیا جسے ونگ کمانڈر یونس اور فلائٹ لیفٹین انٹ مظہر بخاری اڑا رہے تھے ونگ کمانڈر یونس کی طرف سے گرائے گئے بوم نہیں پھٹے جس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ یہ بوم پرانے ہیں جنہیں ورلڈ وارڈ ٹو میں استعمال کیا جانا تھا سرسہ بیس کو سکارڈن لیڈر علوی نے نشانہ بنایا اس بیس کی بھی رنوے بوری طرح ڈیمج ہوئی اتر لائی بیس پر چار ٹی 33 تیاروں سے حملہ کیا گیا جنہیں سکارڈن لیڈر قریشی نے لیڈ کیا اس کا رنوے بھی بوری طرح ڈیمج ہوا اسی ٹائم پر سیکنڈ سٹرائک سری نگر پر بھی کی گئی اتر لائی پر بعد میں دوسرا اٹیک بھی کیا گیا جسے ونگ کمانڈر اختر نے سرانجام دیا اس حملے کے بعد رنوے چھ دن تک بند رکھا گیا اسی طرح ساؤت میں سکارڈن لیڈر استعاق قریشی نے جسال میر کی انڈر گراؤنڈ پاور کیبل بوم سے اڑا دی جس سے جسال میر کی چھ گھنٹے تک ٹیلی فون اور پاور سپلائی کٹ آف رہی اس کے علاوہ جود پور پر دو بی فیفٹی سیون سے حملہ کیا گیا جسے سکارڈن لیڈر سوہیل منصور لیڈ کر رہے تھے جبکہ جام نگر پر حملہ کرنے والے فلائٹ لیفٹیننٹ اجاز احمد تھے ان حملوں کے بعد انڈیا کے لئے فوری ریٹیلیٹ کرنا ناممکن ہو گیا تھا اس سارے آپریشن میں بارہ ٹارگٹس پر ایک سو تریاسی بوم گرائے گئے جن میں سے ایک سو بیس نے کامیابی سے ہٹ کیا اس حملے میں انڈیا کے کافی تیاروں کو بھی نقصان پہنچا دوستو یہ آپریشن پوری طرح کامیاب رہا تھا لیکن اس وقت کی گورنمنٹ کی اوورال حکمت عملی فیل ہو چکی تھی یا یوں سمجھ لیجئے ہماری گورنمنٹ کی ناکز پالیسی اور سیاسی بہران کی وجہ سے پانی سر سے کب کا گزر چکا تھا جس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں نکلا تو دوستو امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی کافیش پسند آئی ہوگی میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ ملتا ہوں ملتا ہوں